اما بعد افعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ نویت سننت الاعتقاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جس شخص نے روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھا دو سو مرتبہ اللہ تعالیٰ عز و جللہ اس کے دو سو سال کے گناہ معاف فرمائے گا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دو سو سال تو اب ہماری عمریں نہیں ہیں تو دو سو سال کے گناہ کیسے معاف ہو تو اس پر شارحین نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے جتنی ہماری عمر ہے اس میں جو صغیرہ گناہ ہوئے وہ اللہ معاف فرما دے گا اور باقی کے نیکیاں اللہ تعالیٰ نام اعمال میں عطا فرما دے گا حصول برکت کے لئے چند مرتبہ دروس شریف پڑھ لیجئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلیکہ وحابی کا یا حبیب اللہ ہم سب منتظر ہیں پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کہ آپ چند لمحوں میں چند منٹوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ تشریف لے آئیں گے شہر میں یہ تشریف لے آئے ہیں بس بالکل قریب قریب ہیں ان کی آنے تک کچھ دیر کے لیے آپ کچھ سماد فرمائیں چند باتیں کرنی خطاب تو انشاءاللہ اصل خطاب پیر صاحب کا ہوگا انشاءاللہ اور انشاءاللہ نیت کریں کہ وہ خطاب ویسے ہی ان کا خطاب ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خطاب شروع فرماتے ہیں تو بندہ خود و خود اس خطاب کے اندر جو ہے نا گھوم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خطاب زیادہ اچھا ہو زبردست ہو نا تو بعض اوقات نید بھی آ جاتی ہے اس کے دو فیکٹر ہوتے ہیں دو وجہ ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ خطاب سنیں تو وہ سوشتی دلاتا ہے سلا دیتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ جو خطیب ہوتا ہے نا وہ اس کی ایسی محبت اور روحانیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے گود میں لے لیتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے اور وہ بچہ سو جاتا ہے اس کی گود میں آ کر تو پیر صاحب کا خطاب بھی جو ہے نا وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ آپ کی محبت آپ کی روحانیت آپ کی زیارتیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ اللہ عزیزہ اللہ ان کا مزید اقبال بلند فرمائے تو توجہ کے ساتھ بیان بھی سمات فرمائیں گے میں چند آپ سے باتیں کروں گا یہ خطاب نہیں ہوگا کچھ آپ سے نیتیں کروانی ہیں آج انشاءاللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کا ہر کام اللہ عزیزہ و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے مگر افسوس کے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کوئی بیمار ہے تو کوئی کرزدار ہے کوئی گھریلوں ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست اور بے روزگار ہے کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی اپنی ہی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے الغرض ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلائے یقیناً ان تمام پریشانیوں کا واحد حل یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جائے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناتے نماز ہم پر فرض ہے مگر ہماری اکثر مسجدیں ویران نظر آتی ہیں ایک سروے کے مطابق چھانمے فیصد لوگ پاکستان میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے صرف چار فیصد لوگ ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں کچھ وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ نہیں ملتے اور ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو تقبیر اولا کے ساتھ نہیں ملتے بلکہ جو ہی سلام پھرتی ہے تو پیچھے دو دو تین تین چار چار صفحیں ہوتی ہیں جو مسبوک ہوتے ہیں یعنی سلام پڑھن تو بعد یعنی پہلی رکاعت اس لیے رل دے دوسری تیسری چوتھی رکاعت اس لیے مل دینے آکر انہ دی تداد زیادہ ہوں دیئے تقبیر اولیاء والے ان دی تداد تھوڑی ہوں دیئے یہ بدقسمتی ہے ہماری ہماری دیکھو ماشاءاللہ ملک امیر محمد صاحب نے کڈی سونی مسجد بنائی ہے اہمیں چاند دن آدھے بیچے نہ مسجد خلال دیتی سونی بھی بنائی کلیاں بنائی پھر ملک اعظم صاحب انہ نے بڑی کوشتہ کی تھی محنت کی تھی دن رات انہ نے تھے لا کے بڑی دلچسپی دن آل اور بڑے دیل دن آل انہ مسجد بنائی ہے ہونے نظر دیلے بھی کرتا ہے کہ جو مسجد بنائی ہے تو یہ مسجد پہلی صافتہ لیا کہ آخری صافتہ کے تھے نمازی نمازی ہو جانے مسجد انہ اسیاس نے بنائی ہے کہ نمازی ہوں اچھا میں انہوں میں بھی ویک ہے کہ اے نمازیاں نہیں آتے ہیں پھر نکنکے بچے آنوں پیار محبت شب کر دین دینے تھبکی بھی دین دینے چیز ہوں ہی ماند دینے کہ یہ بچے سارے نمازی ماند دیں کیوں مسجد بنائی کا دے آستے ہیں نماز آستے ہیں لیکن پھر بھی مسجدیں ہماری ویران ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز السرات کے لیے آسانی ہے نمازی کی روزی میں برکت ہوتی ہے نماز بیماریوں سے بچاتی ہے اور نمازی کو اللہ تعالیٰ عزوج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی اور اس سے بھی بڑا نمازی کے لیے انعام یہ ہوگا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے گا نمازی کو جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں پہنچ کر جا کر افسردہ ہو کر بیٹھے ہوں گے اللہ عزیز اللہ فرمائے گا پھر اس تو ان سے پوچھو کیا نمتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جنت میں آ کر افسردہ ہو پھر اس تو ان سے پوچھیں گے کہ جنت میں آ کر غمگین تو نہیں لوگ ہوتے خوش ہوتے ہیں تم کو غمگین بیٹھے ہو کیا نمتوں میں کوئی کمی ہے اللہ فرماتا ہے اگر نمتوں میں کوئی کمی ہے تو تمہاری نمتیں اور پڑھا دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نمتوں میں کمی کوئی نہیں ہم جو دنیا میں قربانیاں دے کر آئے ہیں نا وہ جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں ہم تو اپنے رب کے دیدار کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں جنت میں پہنچ کر بھی لوگ اب سردہ ہوں گے کس لیے کہ اللہ کا دیدار مل جائے تو اللہ کا دیدار کن کو ملنا ہے نمازیوں کو اللہ کا دیدار ملنا ہے نماز پڑھنے والوں کو اور اس کے بارکس جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز چھوڑ دیتے ہیں قضاء کر ڈالتے ہیں ان کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا لوگ کیاں دیرے جی فلانا بندہ بڑا بدماش ہے فلانا دس نبری فلانا یوں تو یوں تو یوں لوگ کیاں دیرے تینکی میں بندہ بدماش ہے یہ دا ناتھانچ لکھیا ہویا ہے تو اسی دسو او بڑا بدماش ہے جی دا ناتھانچ لکھیا ہے یوں وڑا بدماش ہے جی دا ناتھانچ جہنم دے دروازے تے لکھیا ہے وڑا بدماش ہوئے جی دا ناتھانچ جہنم دے دروازے تے لکھیا ہے تجیرے لوگ کی نمازہ نہیں پڑھتے نمازہ قضاء کر دینے انہا دا نام جہنم دے دروازے تے لکھ دیتا جائے گا اور پھر ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی ایک صاحب مسلط کر دیا جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے اس صاحب کا نام ہے اشجاو الاکرا اشجاو الاکرا وہ جب اس میں نمازی کو ڈنک مارے گا اس کے ماتھے پر ڈنک مارے گا وہ ستر گز تک زمین میں دھس جائے گا پھر وہ صاحب اس کو اپنے ناخنوں کے ساتھ بار نکالے گا پھر ڈنک مارے گا وہ ڈنک مارنا اور بار نکالنے کی رفتار آسمانی بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی کس کو مارے گا بے نمازی کو اسی جنہ دے منہ نہ لے آنا اونا نمازہ پڑھی آنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازہ پڑھی آنے انبیاء اکرام علیہ السلام نے نمازہ پڑھی آنے صحابہ اکرام علیہ وآلہ دوان نے نمازہ پڑھی آنے کربلا دے شہدہ نے پانی بند ہوں دے باوجود شہادتان دے باوجود خیمیں آنے دے بیچ کٹیاں بھٹیاں لاشا موجود ہوں دے باوجود کوئی نماز کا ذاہ نہیں کی تھی حتیٰ کہ امام زین العابدین فرمان دے نے کہ جدو اسی مدینہ شریف تو نکلے ہیں کربلا جان پاس دے تے مدینہ تو لے کے مکہ تک مکہ تو لے کے کربلا تک کربلا تو لے کے موسل تک موسل تو لے کے دمشق تک اور دمشق تو لے کے واپسی تک ایک رات بھی میری پوپی زین عبدی نمازہ تحجد بھی کزا آنے ہوئی تو سیدھے باقی نمازہ دے گل کر دیو بی بی زین عبدی نمازہ تحجد بھی کزا آنے ہوئی قدوں جدو ہونا دے پتران دے لاشے خیمی آدے بیچے رکھے سانتی عوضوں ہی ہونا نمازہ کزا آنے ہوئی تے تھے کوئی کارچ فوتکی ہو جائے تو لوکی نماز نہیں پر دے لی شاڑے کار فوتکی ہوئی بیعہ شروع ہو جائے حتیٰ کی یہ تھے تھے اوہ بدکشمت لوگ اسی بیکھے نے ولیمِ آلے دے نا شادی آل دے پیچے بیک کے صرف روٹی دے انتظار اچھ نمازی اثر گواہ چھڑ دے روٹی دے انتظار ہے جو خمد دے اسی نماز پڑھے جائیے تو پچھو روٹی نہ کھل جاوے تو جناب لوکی نمازی اثر گواہ چھڑ دے نے جنادہ بیعہ ہوں دے اوہ زور اثر تے مغرب میں بیکھے ترہوے نمازیں گواہ چھڑ دے کہ جی پرونے ہوں دے پہنے جی مہمان ہوں دے پہنے جی برات دے انتظار ہو رہے ہیں جی بلیمے دے انتظار ہو رہے ہیں تے اوہ در بی بی زینب دی نماز نمازیں تہ جدوی کھڑا نہیں ہوں دے بیکھو جنادہ اسی مننہ نالے ہوں کی میں نمازہ پڑھ دے تے اسی کتے کھل ہوتے ہوئے ہیں ایڈی سونی مسجد بنائی ایڈے سونے پکھے لائے ایڈے خوبصورت نظام بنایا شیشے ہاں نے دروازے لائے بہترین ٹوٹیاں لائیاں بہترین وضو خانہ بنایا وہ ساڑے کرا دے ویچے ایڈے سونیاں ٹوٹیاں دے وضو خانے تے ایڈے اچھے واش روم نہیں ہوں دے جیڈے اچھے آشکانے رسول مسجدہ ہیچ بنا دے دے اسی یہ ایس نے باہ موجود مسجدہ ہیچ نہیں آ دے کھڑے سونے کلین بچھائے ہوئے ہیں اب ایک خواہی ایس ٹیم کوئی تھے ہے حب سے چلو اللہ تھا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا تھا جو موسم بھی اچھائے لیکن ایڈے نال نال تُسی دیکھو کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کہ کس انداز دے وچھ کوشش کیتی گئی ہے مسجد نو ہوادار بنایا ہے مسجد نو سونا بنایا ہے کہ دے آستے جیڑا بندہ ہی تھے نماز آوے پڑھا ناستے پور سکون ہو کے نماز پڑھے پور سکون ہو کے نماز پڑھے خموشی دا محلو نو ملے لوکی اینیا سونیا مسجدہ ملندی اسی خیر بھی نہیں مسجدہ آئے چاندے تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سلو علی الحبیب تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بات یہ ہے کہ سمجھدار انسان وہ ہے سمجھدار اچھا لوکی آنے فلانا بدا جی بڑا قلمہ دی بڑا سمجھدار جی بڑا بزنس اجناب بڑا بزنس ایمپائر اجناب بڑے یوں دے گروپ آف انڈسٹریز ہو گئی یا نے تجناب دکاناں دیں اچھے نا بڑ گئی یا تجناب اگر 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 او نہیں نہیں او بڑا سمجھدار او نہیں جنہیں بڑا مال کمال ہے باز اکار لوکی سمجھدے فلانا دی بڑی باہ پھڑی ہو یہ اللہ نے اوہ دی باہ پھڑی گئی ہے جی بڑا مالدار ہو گیا ہے کردہ کی ہے اوہ دی دی درامیہ دا پروڈیوسر ہے اوہ دی بھئی کی باہ پھڑی ہو یہ اوہ دی بڑا مالدار پروڈیوسر ہے جی درامیہ دا جی کنجر خانے دا پروڈیوسر ہے اوہ دی سعودہ کاروبار کردہ ہے اوہ دی باہ نہیں پھڑی باہ اوہ دی پھڑی جاندی ہے جی باہ پھڑ کے اللہ پاک جنہ تیرے پچھا دا اوہ دی باہ اصلی جو پھڑی ہندی ہے سمجھدار انسان یقیناً وہ ہے جو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے اور جتنا قبر و آخرت کا عرصہ ہے اتنی ہی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے تُس ہی لہور جانا ہے راولپنڈی جانا ہے کدرے جانا ہے نا تُس ہی کچھ تیاری کر دے ہو کرایا پہج پان دے ہو جو دو چار دن رہنا ہے نال دو چار سوٹ رکھتے ہو نال اپنی جتی جرابہ رکھتے ہو نال چیزاں رکھ دے ہو کہ یہ جی تیاری ہے قادی جی سفر کرنا ہے تُس ہی حج کرنے جانا ہے تُس ہی اپنا کپڑا کرایا بھی موتا لیندے ہو دور جانا ہے ملک تو باہر جانا ہے نال دوانیاں بھی رکھ لیندے ہو کہ یہ جی تیاری ہو رہی ہے قادی جتے دو چار جن دس دن بھی دن میں نہ رہنا ہے جیتے ہمیشہ ہی رہنا ہے او دی تیاری کی تھے ہوئے او دی تیاری کی نے کرنی ہے سمجھدار انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے قبر روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے ابن آدم کیا تم مجھے بھول گیا ہے کہ میں بحشت کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں تنگی کا گھر ہوں قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے ستر بار قبر پکارتی ہے تجھے تم قبرستان کے قریب سے آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ تم لوگوں کو قبرستان میں دفنانے جاتی ہو تو قبروں کے اوپر بیٹھ کر گلے شکوے غیبتے اور چکلیاں کرتے ہو ہستے مسکراتے ہو کہکے لگاتے ہو ادھر مردہ دفنائے جا رہا ہوتا ہے ادھر سکٹانے سنتے لارے ہیں اندھر خیال ہی کوئی نہیں نہ مرنا لے تا خیال ہے کہ یہ مر گیا میں بھی مرنا ہے تھی نہ ہی خیال ہوندہ ہے کہ جنہ دا مر گیا انہوں تے دھوکھا گا اسی اچھی 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 احساس کے دیتھے کی کرنے بھائیں میرے پیارے پیارے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آپ تو خوش نصیب ہیں الحمدللہ مجھے کاری صاحب نے بتایا کہ یہاں پر فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس اور تفسیر کا علقہ بھی ہوتا ہے قربانی تے مسائل بھی دستے جان دینے اور مسائل بھی دستے جان دینے تے جیڑی اس لے دے رہن والے نے اوہ تے نیت کرو کہ اسی انشاءاللہ عزبادللہ نمازاں بھی پڑھاں گے تے انشاءاللہ عزبادللہ درستیاں محفلان دے بیچ بھی بیٹھاں کرانگے انشاءاللہ تے جیڑے 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 تشریف لے آئے نے اوہ سارے اے سارے انہوں گزارے سے کہ اپنی اپنی مسجدانوں عباد کرو مسجدان نماز پڑھنے ہستے بنائیاں گئی آنے مسجدان تو اڑی سولت تاستے بنائیاں گئی آنے اور مسجدان دے جڑی انتظامیاں میں تو اڑی سولت دے باستے بجلی دے بیل دے اندنے لوگان دے کراہین سے جا کے چل دے جمع کر دی انے امام صاحب نے ترخواہ جمع کر دی انے خطیب صاحب نے ترخواہ جمع کر دی انے مہیند کر دی انے کشش کر دی انے کار دے باستے ویس اڑی مسجد میں تے رونہ کو ہو جائے تے لوگ کی نمازی بان جاؤں تو جے اسی فیر بھی نمازہ نہ پڑھی ہے کلی بری گانگا آج تو پھر نیت کر دے ہو کہ انشاءاللہ عزوجللہ پنجے نمازہ تکبیر اولاد انعال پہلی صافج پڑھن دی کوشش کرانگے کوشش کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجللہ اور میں آپ کو عرض کروں ایک پھر وہ وقت ہونا ہے جدو کبراندے بھی چومی اسی بار نکلنا ہے کبراندے بھی چوہ اسی بار نکلنا ہے اس دن پجا ہزار سال دا دن ہوئے گا قیامت دا دن سورج سوا میلتے رہ کیا اکبر سارہ ہوئے گا تاں بے دی طرح زمین ہوئے گی تے بندہ ننگے پیری ہوئے گا تے اس ٹیم انہوں چار سوال کیتے جان کے پہلا سوالیں ہوئے گا کہ تے انہوں زندگی دیتی گئی اسی داس اپنی زندگی کیتے لاکہ آیا دوسرا سوال ہوگا تمہیں جوانی کی نعمت سے نوازہ گیا تھا بتا اپنی جوانی کی بہارے کہاں کہاں لٹا کے آیا اور تیسرا سوال ہوگا مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا چوتھا سوال ہوگا تمہیں اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا علم تھا جھوٹنی بولنا بولتا رہا علم تھا شرابنی پینی پیتا رہا علم تھا سودھنی کھانا کھاتا رہا علم تھا نماز پڑھنیاں نہیں پڑھتا رہا علم تھا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی کرتا رہا علم تھا امسائیوں کو پڑھوسیوں کو نہیں ستانا ستاتا رہا علم تھا گناہ نہیں کرنے کرتا رہا یہ سوال ہوگا کہ تمہیں اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو علم ہے والدین کو نہیں ستانا پر ستاتے رہتے ہیں حدیث صریف میں آتا ہے میرے اور آپ کے میٹھے رسول رسول مقبول بی بی آمینہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی کبندہ آیا اور آ کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے منت مانی ہے کہ میں حور کی پیشانی کو چوموں گا اور کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا مگر کیا کروں اب خانہ کعبہ شریف کو تو نہیں چوم سکتا کیونکہ اس وقت ابھی مکہ شریف پتا نہیں ہوا تھا مسلمانوں پر پبندی تھی مکہ نہیں جا سکتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد درمایا تم اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو ایسا ہے جیسے تم نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا تم اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لو ایسا ہے کہ جیسے تم نے ہور کی پیشانی کو چوم لیا ماما دے پیٹھتے ساری چوم لیندے نے کیوں کہ ہر گھڑی پیچھے بس پیچھے لکھیا ماں جنندی واں ماں جنندی کنجی ماما ٹھنی اچھاما اور شاہ کبھی کوئی نہیں ہے دے چھے ایک گالے بھی صحیح ہے ماما ٹھنی اچھاما نے ماما برگیتے کیا بات ہے نا ماما دی لیکن ایک گال داست دیا ماں دا درجہ باب تو کٹے باب دا درجہ ماں نالوں زیادہ وے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد درمایا باب جنت کے بیچ کے دروازوں میں سے ہے چاہو تو پالو چاہو تو کھولو حضور علیہ السلام نے ارشاد درمایا باب کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باب کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے باب دا درجہ زیادہ ہے اچھا باب دی دعاوی اولاد دے حاکویچ زیادہ قبول ہوں دی ہے باب دی دعا مقبول دعا ہے مانا لو چکھی دعا باب دی قبول ہوں دی ہے باب وہ شخصیت دنیا دا ہر بندہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے کہ تو اڈے تو حسد کرے جیلس ہو جائے باب قدی اپنے پتر تو جیلس نہیں ہوں دا حسد نہیں کرتا ماشاءاللہ لگدہ شاہ صاحب تشریف لے آئے نے